بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیرے بچوں مہدن مصیر علیہ السورس پوٹی میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں پاس پیپر دوزہ تئیس کے اسلامیات لازمی کے اسلامیات لازمی کے دوزہ تئیس میں ایم سی کروز آئیں گے وہ آئے تھے وہ میں آپ کو سارے ہی کرونے جا رہا ہوں یہ میرے پاس ہے اٹھارہ پیپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ لہور بورڈ گجنہ والا فیصلہ باز منتان سائی والد سدودہ اور باہور منڈی یہ ٹوٹل نو بورڈ ہے پنجاب میں اور ان بورڈ کے ہر ایک ہے دو دو بیپر ہوتے ہیں تو وہ دو دو بیپر جو ہے آپ کریں گے تو یہ ٹوٹل اٹھارہ بیپر بان جائیں گے تو آئیے دس نمبر کے آپ کو ایم سی کو اسلامیات لازمی کے آئیں گے اسے اسلامیات کمپلسری بھی کہتے ہیں اور اسلامی کے ایڈوکیشن بھی اس کو کہتے ہیں تو آئیے جیس کو شروع کرتے ہیں تو ساتھ سے پہلے ہمارے پاس لہور بورڈ کا پہلا گروپ ہے اور اس کا ہمارے پاس پہلا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نے دو ستوں شیئر کیا گے اتنا کے صدی کا خطہ ہو پہلے نمبر پیاری اسلام کے بنیادی یہ قائد ہے پانچ نمبر ٹو عقیدہ حتم نبوت ثابت ہے قرآن مجید حدیث اور جماعی امت نمبر تین جہاد کے لگوی معنی ہے کوشش کرنا نمبر چار روزے کا بنیادی مقصد ہے تقویٰ کا حصول نمبر پانچ اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط ہے اتباع رسول رسول اللہ حتم حتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سیکس رحمت اللہ العالمین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ساتھ ذکر گلگ بھی معنی ہے یاد کرنا نمبر آٹھ قرآن کریم کی قرص سورتے ہیں ایک سو چودہ نو کی سر حلیفہ نے منکرین یا زکاة قلاب جھاڑ کیا حضرت نمبر دس جامعہ ترمزی کے مولد کا نام ہے محمد بن عیسیٰ یہ وہ پیپر ہے جو آپ کو دوزار تیس میں آئے تھے تو ان سارے پیپر کو ہم کریں گے تو آپ دیکھئے گا کتنے زیادہ ریپیٹ ہو جائیں گے آپ کے نمبر لہورپورٹ کا دوسرے گروپ آگئے ہمارے پاس نمبر ون ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جنگ ڈیش میں حضرت پہی موتا نمبر دو تدوین حدیث کا آگاز ہوا پہلی صدی حجری میں نمبر تین جسے وعدہ کا پاس نہیں اس میں ڈیش نہیں دین نمبر چار نمبر نبی کریم حاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجمائے تراویی کی نماز مجسز میں ادا فرمائی تین دن نمبر پانچ عقیدے کی مثال ہے بیچ جیسی نمبر چھے مسارف زکاة ہیں آٹھ نمبر سات انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا نبوت نمبر آٹھ نبی کریم حاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری گزوہ ہے گزوہ کہتے ہیں جان کو یہ نہیں کہ آپ نے شرکت کی تھی جس میں نمبر دس جہاد اکبر کہا جاتا ہے خواہشات نفس کے حلاف جہاد کو اس کے بعد دی پیپر نمبر آگیا تین گجنہ والا بورڈ کا پہلا گروپ آگیا دی نمبر ون اس کا ایم سی ہوتا ہے حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت پناہ کر بھیجا تمام جہانوں کے لئے نمبر ٹو ذکر کی افضل ترین شکل ہے نماز نمبر تین قرآن مجید کی مجودہ ترطیب ہے توقیفی نمبر چار زکاة کا لگوی مہنی ہے پاک کرنا نمبر پانچ عقیتہ کی مثال ہے بیجیسی نمبر چھے حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا دس ہجری نمبر سات موتا کے مولف ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نمبر آٹھ سب سے پہلے تکبر کیا شیطان نے نمبر نو قرآن پاک نازل ہوا رمضان میں نمبر دس دنیا کا پہلا انسان قائل تھا عقیتہ تحید اس کے بعد جی گزرانوالا بورڈ کا دوسرا پر مارے پاس آگیا جی آمال کے مہرک ہوتے ہیں عقائد نمبر ٹو قرآن مجید کے ناموں کے داد ہے پچپن نمبر تری ارکانی اسلام ہے پانچ نمبر چار زکاة کا لغوی مہنی ہے پاکرنا نمبر پانچ کتاب الاسحار کے مناسب مصنف ہیں امام ابو حنیفہ نمبر چھے شیز کی اقسام ہے تین نمبر ساتھ حضور حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے اوجری ڈالی اقبا بن ابی معییت نمبر آٹھ فقہ جعفریہ کی کتب حدیث کراتی ہے اصول اربع نمبر نو اکرہ بن حابیس کے بیٹے تھے دس اور نمبر دس میں امسی کی گزہ تکبر کا مہنی ہے حد کو بڑا اور بڑھتر ظاہر کرنا اس کے بعد ہی فیصلہ باد بورڈ کا پہلا گروپ آ گیا کس میری ہمارے پاس ہے امسی کی گزہ نمبر ون ہے امام بہاری رحمت اللہ علیہ کا سن مفاد ہے دو سو چھپن ہجری نمبر دو امسی کی گزہ تدوین حدیث کا کام شروع ہوا پہلی صدی ہجری نمبر تین سورہ کوسر میں آیات ہیں تین نمبر چار صبر کے لگوی میں نہیں ہے روگنا برداشت کرنا نمبر پانچ حضرت جعفر کو کس گزہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہو کس گزہ میں شہید ہوئے موتا نمبر چھے صلح رحمی سے مراد ہے حسن سکوک کرنا جسداروں سے نمبر سات محلوقات میں سب سے پہلے تکبر کیا شیطان نے نمبر آٹھ مسارف زکاعت کی تعداد ہے آٹھ نمبر نو پہلی الہامی کتاب ہے تراد نمبر دس پہلا اسلامی عقیدہ ہے تحید اس کے بعد جی پیپر نمبر چھے ہمارے پاس آگیا فیصلہ باد بورڈ کا دوسرا گروپ آگیا جی پہلا ایم سی گودہ جی انسان کا سب سے پہلا گدہ ہے تحید نمبر دو ایم سی گودہ جی انجیل نازل ہوئی حردیس علیہ السلام پر نمبر تین دین کا ستون ہے نماز نمبر چار خطوہ حج پڑا جاتا ہے نو ذو الحج کو نمبر پانس رات کے لغوی معنی ہے مار کو پاک کرنا نمبر چھے ابو لہو کی بیوی کا نام تھا امہ جمیل نمبر ساتھ احوت کے معنی ہے بائی چاڑا نمبر آٹھ جامعہ القرآن ہے حضرت اسمان رضی اللہ عنہ نمبر نو سائے سطح میں حدیث کی گل تک شامل ہیں چھے نمبر دیس پرانجید کے مطابق بزرگی کا میار کیا ہے تقوی ایم سی گود نمبر ہمارے پاس ساتھ آگیا پیپر اور یہ منتان بورڈ کا پہلا گروپہ جی ہم دودہ تئیس کے جو پرانے پیپر ہیں وہ ساتھ کر رہے ہیں نمبر وان ہے جیس انسان کا ساتھ سے پہلا گدہ ہے تحید نماز دیش عبادت ہے بدنی نمبر تین روڑ روڑے کی قبولیت سوری یہ روزہ روزے کی قبولیت کی دو شرائط ہیں ایمان و احتساب نمبر چار سورہ ڈیش میں مسارف زگار کا ذکر ہے حال توبہ نمبر پانچ مہاجرین اور انسار کے درمیان قائم ڈیش کا رشتہ قائم کیا گیا مواہد نمبر چھے ابو لہب کی بیوی کا نام تھا ام جمیل نمبر سات پہلی وحی کی عیاد کی دو دار ڈیش ہے پانچ نمبر آٹھ قرآن جید کی مجودہ ترطیب ہے توقیفی نمبر نو کتاب الاسار کے مصنف کا نام ہے امام ابو حنیفہ نمبر دس ہوا ہے اب بھی پیپر نمبر آٹھ آگیا منطان بھوڑ کا اس کا پہلا ام سی گوزہ جی حضرت نمبر ون ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ نحو کی زوجہ محترمہ کا نام ہے اسمہ بنت امیس نمبر دو ام سی گوزہ جیس رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ اور یوالی صلی اللہ کا مکی دور تھا تیرہ سال نمبر تین سور الگ ڈیش پارے میں ہے تیس میں نمبر چار امام مالک رضی رضی اللہ نحو کی تعلیف ہے موتا کئی دفعہ موتا توئیں سے لکھا رہا ہے کئی دفعہ تیس لکھا رہا ہے دیکھ لیجے کہ آپ دو غصہ ہی کر لینا نمبر پانچ عمل کی مثال ہے پوتا نمبر چھے پہلی آسمانی کتاب ہے تورات نمبر سات قرآن مجید ڈیش کے میں رمضان میں نمبر آر زکاة و صدقات کی تقسیم میں ترجیح دی جائے عزیز و کارب کو نمبر نو عفای احض مراد ہے وعدہ بڑا کرنا اور نمبر دس عصو حسنہ کا مہنی ہے پہترین نمونہ پیپر نمبر نو ہمارے پاس آگیری سائی وال بورٹ نمبر اقائد اسلام میں سے آخر پر ایمان نمبر دو ایم سی خود مالک ان کا مہنی ہے قاسد نمبر تین مسارف زکاة ہیں آٹھ نمبر چار تقوی کا مطلب ہے پریز گاری نمبر پانچ جہاد کا لگوی مہنی ہے کوشش کرنا نمبر چھے اہوت کے مہنی ہے بائی چارہ نمبر سات نبی کریم حادم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی بائی کار ڈیش کے مینے میں کیا گیا محرم الاحرام نمبر آٹھ قرآن مجید کے ہر حصے کو کہا جاتا ہے پارہ نمبر نو نزول قرآن دیت کے وقت حضرت حمد رسول اللہ حاتم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی چالیس سال نمبر دس آمار کا دار مدار ہے نیتوں پر سائی وال بورڈ دوسرا گروپ ہمارے پاس آگئے دی اس کے امسی گود ہیں نمبر دو جامعہ عبادت ہے حج نمبر تین احورت کے معنی ہے بائی چارہ نمبر چار رحمت اللہ عالمین ہے حضرت حمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ فریضت اللہ کی محلوک ہے نور سے نمبر چھے موتا کے مولف ہیں امام مالک رحمت اللہ نمبر سات کتاب صحیح نمبر آٹھ پہلی الہامی کتاب ہے تراد نمبر نو صبر کے لگوی معنی ہے روکنا نمبر دس قرآن جید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات سورہ رہش کی ہیں الگ قرآن جید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات سورہ الگ کی ہیں پیپر نمبر گیارہ سرگوتا ووڑ نمبر اقیدہ کی مثال دی گئی ہے بیچ سے نمبر دو جہاد اکبر کہا گیا جہاد بالنفس نمبر تین منافقی اقسام ہے دو نمبر چار انبیاء قرآن کی ایک حصوصیت ہے معصومیت نمبر پانچ قرآن مجید کی کل صورت ہیں ایک سو چودہ نمبر شیخ قرآن جیس کی مجید ترطیب ہے توقیفی نمبر سات تدوین حدیث کا آغاز ہوا پہلی صدی حجری میں نمبر آٹھ گارمین کا مطلب ہے نادار مکرو نمبر نو دلوں کے اطمی نام کا ذریعہ ہے ذکر نمبر دس ابو لہب حضور پان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خاتم علی صلی اللہ علی صلی اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ علی اس کے بعد سرگوضہ بورڈ ہمارے پاس آگیا ہے دوسرا گروپ آگے اس کا نمبر ایکیدہ کا لفظی معنی ہے بندی ہوئی چیز نمبر مسومیت صفح ہے رنبی علی اسلام کی نمبر تین نماز میں امام کا قرور پیدا کرتا ہے نظم غبت نمبر چار روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی نمبر پانچ پاکستان کا قیام عمل میں آیا ستائیس رمضان نمبر چھے کس جنگ میں آپ حاتم النبی صلی اللہ علی کے دانس شید ہوئے احد نے نمبر سات مسوا سے مراد ہے برابری برابری علام نبوت کے بعد مکہ میں عرصہ گزارا تیرہ سال نمبر دس کتاب العثار کے مولف ہیں ابو حنیف رحمت اللہ راول پنڈی بورٹ کا پہلا گروپ آگئے ہمارے پاس اب اس کا پہلا ہم سی گزر شرق کی کتنی قسام ہیں تین نمبر دو حیدی لفظ مالت کا لفظی معنی ہے خاصد نمبر دین مالت دولر پر ذکات کی شرعہ دو اشار یا پانچ فیصد نمبر چار عدل قروع یہ قریب ہے تقوی نمبر پانچ حسد کا معنی ہے جنہ کرنا نمبر چھ نبوت کے قیصہ دشمنہ نے اسلام بنو حاشن کے قطع تعلق کیا دس ندوی نمبر سات مسعوار کا بہترین مذر ہے نماز نمبر آر صحیف سادگا کے مولیف ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نمبر نو اغاز نزول قرآن کے وقت نبی کریم خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی عمر وارتی دس چالیس سال نمبر دس حضرت پیپر نمبر ہمارے پاس چودہ آگ آگ راول فنڈی بور کا دوسرا گروپ قرآن کریم میں ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے شیرت کو نمبر دو ملک ملک کا لگوی معنی ہے خاصد نمبر تین خاج قدران جو مرات کو کنگری ماری جاتی ہیں مرام نمبر چار اللہ کی قاد نہیں دی جا سکتی بیوی ہو نمبر چھے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآل سلم کے طائف جانے کا مقصد تھا دعوت اسلام نمبر سات مقام محمود عطا کیا جائے گا حضرت حمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآل سلم کو نمبر آٹھ امام نسائی کا سن وفاد ہے تین تو تین ہجری نمبر نو صحابہ اور تابین کے قوال و فتاوہ مرتب کی ہے دوسری صدی ہجری میں نمبر داس مدنی صورتوں کی خاصیت ہے جہار کا بیان اس کے بعد پیپر نمبر ہمارے پاس آ گیا جی فیفٹی نمبر ایک اس کہیں جی خود زکاد عبارت ہے مالی نمبر دو اسلام کی امارت سنو پر ہے پانچ نمبر تین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی عنہ انہو کی شادی کی حضرت زینب رضی عنہ سے نمبر چار حضرت اسمہ بنت امیس رضی عنہ زوجہ تھی حضرت جعفر تیار رضی عنہ نمبر پانچ قرآن کی بڑی سورہ ہے سورہ دل بکڑا نمبر چھ صحیفہ سات کا کے مولو ہیں حضرت اللہ بن عمر بن العاص نمبر سات ہر مومن دوسر مومن کا ہے بائی نمبر آٹھ عقیدہ تحید انسان کو اٹھا کرتا ہے عزت نفس نمبر اللہ کی کتاب ہے آخری سلام جی رضی اللہ کی آخری کتاب ہے نمبر داس جنب کی حشب سے محروم رہے گا والدین کا نافرمان پیپر نمبر سولہ ہے جی ڈیرہ گازیان کا دوسرا گروپ ہمارے پاس نمبر ایک عمل کی مثال ہے پودے جیسی نمبر دو فرشتے ہیں نوری محلو نمبر تین اللہ کی لانت کا مستحق ہے جوٹھا نمبر چار تقویٰ کے زیادہ قریب ہے عدل نمبر پانچ سلح رحمی سے مراد ڈیرہ سے اسے نزلو کرنا ہے رشتہ داروں سے نمبر چھے ڈیرہ اس کے علاوہ پورے ہاندان بنو آشم سے قطع تعلقی کی گئی نمبر سات حضرت اکرہ بن حابیس سمیمی رضی اللہ نو کے بیٹے تھے دس نمبر آٹھ نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ نے مدینہ میں گزارے دس سال نمبر نو اچھا مستش مستش رفض دیکھ زبان بنی تھا بیٹھ رہا یہ تھا مستش رکین کے مطابق تدوین حدیث کا آگاز ہوا دوسری صدی ہجری میں نمبر دس تدوین قرآن کی ذمہ داری ڈیش کو سن پی گئی حضرت بن ثابت رضی عنہ ہو بھاول پور پور کا ہمارے پاس پیپر آگیا دیا پیپر رسالت کا نمبر دو ہے قائد حکمران نہیں کرتے ہیں دل و دماغ پر نمبر تین زکاة کی شرح دو شرح پانچ فیتر نمبر چار اللہ تعالی کے بعد ہماری محبت کے مستق ہیں نمبر پانچ تکبر کا معنی ہے حدو کو برا سمجھ نمبر چھے اکرہ بن حابیس رضی نمبر آیت کا لگوی مینی ہے نشانی نمبر نو سورہ کوسر کی ایار کی گلت داد ہے تین نمبر دس حدیث کی کتاب جامعہ کے مولوک کا نام ہے صفیان سوری رحمت اللہ بہاول پر بورڈ کے ہمارے پاس دوسرا گروپ آگیا اس کا پہلا ام سی گود ہے وہ عبادت سے پہلی کتاب ہے ترات نمبر تین جس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے شیر نمبر چار زکاة کے لگوی مینی ہے پاک صاف کرنا نمبر پانچ رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ہاندان شیب ابی طالب میں محصور رہا تین سال نمبر چھے انسانیت کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد محرون میند ہے والدین کا نمبر آر پہلی وحی کی آیات قرآن مجید کی سورہ ڈیش میں ہے نمبر نو حضرت عبو صدیق رضی 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 دی دی امارے پاس دو رضی 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 رکی رکے گ چینل ضرور سبسکرائب کیا گئے ہیں آقلی بہت جانا منت ہو رہی ہے تو دعا میں رکھئے گا اللہ حافظ